میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں جو دس موویز میں اس لسٹ میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ ایک دم اکیلے دیکھ کر بتاؤ ہنڈرڈ پرسنٹ اندھیرے میں ٹوٹل سائے میں اور ٹاپ تھری جو موویز ہے نا وہ اتنی انڈر ایٹڈ ہے جن کا تم نے شاید نام بھی نہیں سنا ہوگا تو ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈاوٹ سکپ کر کر دیکھنا تو بینا کسی دیری کے اس لسٹ کو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی مووی کا نام ہے دا وچ جو آپ کو ہندی ڈبینگ میں بھی مل جائے گی اس کے اندر ایک ایسی فیملی دکھائی گئی ہے جو کافی زیادہ ریلیجیس ہے اور ان کو ایک دیش نکالا ٹائپ سزا مل گئی ہے تو وہ ہو چکے ہیں ایک دم اکیلے اس لیے وہ چلے جاتے ہیں ایک دم گھنے جنگل خوفناک سی جگہ پر جہاں پر کوئی نہیں رہا تھا اس جنگل کے کناری وہ گھر اپنا فارم اپنا اسٹیبلش کر لیتے ہیں بٹ وہی تو کیچ ہے کچھ تو سنسٹر سا ہے ان جنگل کے بیچ میں جو ان کا انتظار کر رہا تھا اب کیا کیا سنسٹر ٹرنز ہونے والے ہیں اسٹوری میں وہی آپ کو دیکھنا ہے ان پرائیم ویڈیو اگلی مووی آپ کو ڈھراونے سپنوں کی یاد دلا دے گی اور فار کر رکھ دے گی یہ سوچنے پر اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو گیا تو مووی کا نام ہے بیفور آئے ویک جس کے اندر ایک کپل دکھایا گیا ہے جیسی اینڈ مارک جن کا نام ہے ان کے ینگ بیٹے کی ہو جاتی ہے تو وہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں ایک آٹھ سال کے لڑکے کو جس کا نام ہے کوڈی اور وہ اکثر کہا کرتا ہے کہ اس کو سونے میں ڈر لگتا ہے اتنے میں ہی پیرنٹس کو بھی شاک لگتا ہے جب ایک رات کو لیونگ روم میں ان کا ڈیڈ بیٹا ان کے سامنے زندہ کڑا ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ کوڈی کے جو سپنے ہیں وہ سچ ہو جاتے ہیں نائٹ میرز بھی جو ان پیرنٹس کی فار کر رکھ دیں گے تو یہ انویسٹیگیشن یہ مسٹری کی کوڈی کو ایسے سپنے کیوں دکھتے ہیں اور یہ سچ کیسے ہو جاتے ہیں یہ مسٹری کا پردہ ہوگا فاش اس مووی میں جو پرائم ویڈیو پر مل جائے گی ان ہندی ڈبنگ بھی اگلی مووی ہے رن جو ہنڈرڈ پرسنٹ شور آپ کے دماغ میں رن 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 گونجے گا آپ کے دماغ میں یہ سٹوری ہم اس میں فالو کرتے ہیں کلوئی نام کی لڑکی کی جو کی ہینڈی کیپ بھی ہے اور ایک آئیسولیشن میں ہی وہ رہتی ہے یعنی کی بچپن سے لے کے اب تک جو اس کی موم نے اس کو کہا ہے وہ کرتی آئی ہے لٹرلی اس کو کنٹرول کیا گیا ہے باہر جانا اس کو allowed ہی رہی ہے بٹ وہ کچھ بھی کوششنز نہیں پوچھتی بٹ اب وہ ایک ٹینیجر بن چکے ہے تو کیوریوسٹی اس کے اندر ہے اور اب دھیرے دھیرے اس کو اپنی موم کے ڈاک سینسٹر سیکریٹس کے بارے میں پتا چلے گا تو کیا وہ سیکریٹس ہیں کیا کلوئی ریویل ایسا کر دے گی جو اس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا یہی آپ کو دیکھنا ہے اون پرائیم ویڈیو یہ بھی ہندی ڈبنگ میں آویلیبل ہے 4 is a number of death تو 4th number پر جو مووی آ دیا وہ آپ کے دماغ میں ایک دم سائیکلوجیکلی اپنا گھر بسا دینے والی ہے دماغ سے یہ جانے نہیں والی آپ کے نام ہے مووی کا man تو اس مووی کے اندر ہم سٹوری فولو کرتے ہیں ہارپر نام کی لیڈی کی جو ایک ویڈیو ہے اس کے ساتھ ہو گئی ہے ایک tragedy تو وہ ایک آدھ میں ایک دم اکیلے سمیں بتانا چاہتی ہے اس کو چاہیے بیس تو وہ شہر کی بھیڑ باہر سے دور ایک دم کسی village میں isolated سی جگہ میں چلی جاتی ہے بات وہاں جا کر اس کو پتا چلتا ہے جو اس town کے اس village کے men لوگ ہیں male لوگ وہ کافی زیادہ weird ہیں اور بہت زیادہ disturbing چیزیں ہونے لگ جائیں گی اس کے اس village میں آنے سے ہی کیا کیا ہوگا اور کیا آگے ہونے والا ہے ہارپر کے ساتھ یہ سب کچھ آپ کو دیکھنا ہے مووی یہ multiple questions آپ سے پوچھے گی بات کیا آپ ان کا answer کر پاؤگے یہی آپ کو دیکھنا ہے ہونے پرائیم ویڈیو ہندی ڈبنگ میں یہ بھی آویلیبل ہے نیکسٹ موویس لسٹ کی آر اونلی ٹویلتھ اپریل تک ہی آویلیبل رہنے والی ہے تو اس کو چیک آؤٹ جلدی سے بھی نہ بھولے کر لینا نام ہے دہ بلاک فون جس کے اندر ہم سٹوری فالو کرتے ہیں ایک بارہ سال کے بچے کے جس کو ایک خوفناک سے ماسک والے کلر نے کر لیا ایک ساونڈ پروف بیسمنٹ میں کڈناپ بس اس کے سامنے ہے ایک بلاک کلر کا فون جب اس میں رنگ بچتی ہے تو اس میں سے آوازیں جن لوگوں کی آتی ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کو وہ کلر پہلے مار چکا ہے تو ڈیڈ لوگوں کی اس کو آوازیں سنتی ہیں کیا ہوگا آگے کیا یہ ایسکیپ کر پائے گا لڑکا یا نہیں یہی سٹوری میں ہمیں پتا چلے گا آویلیبل ہے یہ آن نیٹ فلکس اینڈ ہندی ڈبنگ میں بھی یہ ہے نیکسٹ مووی آر ایک ہورر سروائیول مووی ہے جو کافی زیادہ ڈسٹربنگ ہے ایک پریزن کے اندر لے جائے گی ڈینجرس سے خوفناک سے نام ہے دا پلیٹ فورم جس کے اندر ایک ورٹیکل پریزن دکھایا گیا ہے جس میں کافی سارے فلورز ہیں بٹ سپوز کرو ہنڈرڈ فلورز ہیں جس میں جو سب سے ٹاپ پر رہتا ہے اس کو تو ایک دم زبردست فریش کھانا ملتا ہے بٹ وہ جو چھوڑ دیتا ہے کھانا وہ نیچے جاتا ہے وہ جو نیچے والے چھوڑ دیتے ہیں وہ اس سے نیچے جاتا ہے تو جو سب سے نیچے ہے وہاں تک کھانا پہنچتے پہنچتے ایک دم سڑا ہوا گلا ہوا باسی جھوٹا کھانا ہی رہ جاتا ہے تو لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو ماریں گے بھی اور بھی کیا کیا اس کے اندر ہونے والا ہے تو یہ سب دیکھ کر ہمارا مین ہیرو کیا سب کچھ ٹھیک کر پائے گا یہی ہمیں اس مووی میں دیکھنا ہے اوویلیبل ہے ان نیٹ فلکس بٹ اونلی ان انگلیش نیکسٹ مووی اس لسٹ کی ہے نام ہے اس کا ایلی جس کی سینومیٹوگریفی اینڈ ایکٹنگ یار ٹاپ نوچ ہے دیوانے ہو جاؤ گے سٹوری کے اندر ہم ایلی نام کے کریکٹر کی سٹوری فولو کرتے ہیں جس کو ایک آٹو ایمیون ڈیس آڈر ہے جس کی وجہ سے اس کو آؤٹ ڈور انوائرمنٹ سے کسی بھی آؤٹ ڈور چیز سے اس کو ہو جاتی ہیں ایلرجک ریاکشنز تو بیڑ بار سے ایک دم دور اس کو اس کے پیرنٹس لے جاتے ہیں ایک منشن میں کنٹری سائیڈ جہاں پر ڈاکٹر ایزابیلا اس کو کیور کریں گی تو پیرنٹس لائے تھے اس کو ٹھیک ہو جائے تاکہ وہ اس لیے باٹ یہیں پر کہانی میں اتنی ڈھاک ٹویسٹڈ سینسٹر ٹرنز آئیں گے کہ اتنی سوپر نیچرل چیزیں آپ کو اس میں دکھنے والی ہیں جو آپ کو دیکھ کر یار ڈھر تو بے خوب لگے گا ہی لگے گا تو کیا ہونے والا ہے ایلی کے ساتھ اور ڈاکٹر ایزابیلا کا کیا راز ہے یہی آپ کو دیکھنا ہے on نیٹفلکس اور یہ صرف انگلش میں آویلیبل ہے تو یار مووی کا نام ہے آر اے ڈبلیو اور یار یہ شاید آپ کو الٹی بھی کروا دے اتنی زیادہ ہوریفک اور ڈسٹربنگ یہ مووی ہے سٹوری کے اندر ہم جسٹن نام کی لڑکی کیوں فولو کرتے ہیں جو ایک ویٹنری سکول میں سٹوڈنٹ ہے جہاں پر کسی زمانے میں اس کے پیرنٹس بھی پہنی بار ملے تھے تو بھائی وہ ہے ایک ویجیٹیرین لڑکی بٹ بٹ اس سکول میں ہوتا ہے ایک ایسا ریچول جس کی وجہ سے اس کو کھانے پڑیں گے ریبٹ کے کڈنی کو جو ایک دم کچھا ماس ہے اس کو کھانے کے بعد جو جو بھوال ہونے والا ہے جسٹن کو بھائی طلب لگ جائے گی کچھے ماس کی اور وہ کیا کیا کرے گی بعد میں یہی آپ کو مووی میں دیکھنا ہے فیلال یہ کسی اوٹی ٹی پر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو جیک سپیرو بننا پڑے گا تب ہی یہ آپ کو ملے گی سیکنڈ لاسٹ مووی ہے اس لسٹ کی لائف جو کی ایک سائی فائی ہارر ایکشن سروائیول مووی ہے جس کے اندر آپ کو رائن رینولز اینڈ جیک جلہن ہال دیکھنے کو ملیں گے سٹوری کے اندر یار مارس کی مٹی کو لایا جاتا ہے سپیس سٹیشن پر جہاں پر چھے کریو ممبرز اور انہیں پتہ چلتا ہے اس مٹی میں کچھ تو ہے جو لکشن دے رہا ہے کہ مارس پہ ایلین لائف ہو سکتی ہے تو اس سپیس شٹل میں ہے چھے لوگ اور ایک مارس سے آیا مہمان کیا اس نے سوچ کر رکھا ہے ان کے لیے ایک دم خوفناک جس کے اندر گوھر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو کیا اس مووی میں ہونے والا ہے کون بچے گا کون مرے گا یہ سب کچھ آپ کو ایک بہترین cgi کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا یہ مووی بھی فیلحال کسی ottT پر اویلیبل نہیں ہے پرائیم پر پریمیوم سبسکرپشن کے ساتھ اور ایپل ٹی وی پر مل جائے گی بٹ ایم ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہیو آر گوڑ گوڑ بھائی رہے ہششش فائنلی لاس موویز لسٹ کی اور اس کی سٹوری یار کافی زیادہ سروائیول گریپنگ ہورر سے بھری ہوئی ہے سٹوری میں ہم فولو کرتے ہیں ایک ہورر رائٹر کی سٹوری جس کا نام ہے میڈی اس کو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتی وہ ووڈز میں رہتی ہے ایک دم شانتی سے اپنی لائف بیدا رہی ہے اپنی ایک وائٹ کیٹ کے ساتھ وہ رہ دی ہے بھٹ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے رات کو ایک دم اندھیرے سنسناٹے سائے میں ایک ماسکڈ کلر کے ساتھ وہ گھر کے آس پاس پہنچ چکا ہے اب میڈی کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ سب آپ کو اس مووی پر دیکھنا ہے یہ مووی بھی آپ کو انٹرنیٹ پر کھوجنی پڑے گی اور نام ہے اچیو ایس اچ ہش بٹ اگر آپ کو فری میں ایک دم اویلیبل موویز دیکھنی ہے جس کے لئے ایک پیسہ نہیں دینا تو اس ویڈیو پر ٹیپ کرو بارہ موویز بتائیں ہیں جو آپ کا ٹائم ایک دم ورث ہوگا الویدہ